ابھی پپیتہ میں کون کون سی ورائیٹی موجود ہے اور کیا کیا ریٹ اس کے چل رہے ہیں ابھی پپیتہ میں صرف ہائیبریٹ ورائیٹی موجود ہے دیسی نہیں ہے دیسی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر سے نا ابھی صرف فیلال دیسی یہ آرہا ہے صرف ہائیبریٹ آرہا ہے اس کا ریٹ جو ہے دو تین قسم کے مضال قوالٹی وائز ریٹ ہوتا ہے ہی اک سو بیس روپے سے لے کے ایک سو ساروپے تک ریٹ ہوتا ہے اس کا 3 سے 4 کوالٹی ہوتی تو الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں جیسے ایک سو بیس ایک سو چالی سارٹھ یا ایک سو ویس آٹھ یا ایک ستیس اس طرح اور سر یہ بتائیے گا جیسے عام میں اقسام ہوتی ہیں کافی زیادہ سید میں بھی ہیں پپیتہ میں اس طرح اقسام ہوتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں اس میں ایک ریڈ لیڈی آتا ہے جو اندر سے کٹے ہیں تو اس کو لال نکلتا ہے اس کو ریڈ لیڈی کہا جاتا ہے اور یہ جو فیلال ابھی موجود ہے اس کو سنٹا کہا جاتا ہے اندر سے کٹو ییلو ہوتا ہے سنٹا چل رہا ہے ریڈ لیڈی ابھی آیا نہیں ہے ریڈ لیڈی آیا نہیں ہے جب سیزن آتا ہے اس وقت جو بہت کم تعداد میں لوگ اس کو بہت کم پسند کرتے ہیں آج دو سنٹا پسند کیا جاتا ہے تو اس کی سر اس کو کئیوں اتنا کم پسند کرتے ہیں اور اس کو کچھ لوگ اس لئے پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کچھ پانی سا ہوتا ہے جو زیادہ لیکویڈ ہوتا ہے نا تو کاٹنے کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ جائے چپ چپ سا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمیہ میں نہیں آرہا تو یہ بلکل ایسا فریش ہوتا ہے بلکل کھانے میں مٹھا زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیسی کے بعد اگر اچھا پپیتہ ہے تو وہ سینٹا ہی نہیں میں یہ کہوں گا کہ دیسی کے بعد نہیں دیسی سے پہلے ہی سینٹا ہے دیسی تو لوگ کھاتے ہیں وہ بہت کم لوگ کھاتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے دیسی کیا چیز ہے دیسی کڑوہ بھی نکل رہتے ہیں پر سینٹا پپیتہ جو ہے یہ کڑوہ نہیں نکلتا یہ اندر سے میٹھا ہی نکلتا ہے سائی سائی چلیں ٹھیک اچھا سار جو ابھی آپ کے پاس یہ پپیتہ چل رہا ہے یہ اس میں اگر گریڈ بولیں تو یہ کون سے گریڈ کا پپیتہ ہے یہ بھی گریڈ ہے اس میں جیسے گاڑر اس کو پیٹی کو کہتے ہیں اس میں صرف تین چار کوالٹی کا نکلتا ہے اس میں اگرے بھی بی گریڈ بھی اور سی گریڈ بھی نکلتا ہے اچھا تو ابھی اس میں آپ کون سا کہتے ہیں کہ اگرے کون سا پڑے ہے ابھی یہ ڈسپلے میں کوئی اگر ہے اس میں ابھی انہوں نے پیٹی لگا دی ہیں وہ سامنے پیٹی لگی پڑے ہوں گی دیکھیں آپ یہ شہر کے اندر جو ہے جا رہا ہے تو شہر ہے یہ شہر کی چھوڑی پیکنگ جو ہے شہر کی ہوتی ہے نا اچھا سب شہر کی پڑی یہ ملتان لہور فیصلباد کے لیے پیکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں جو لپیڑا جا رہا ہے یہ پیکنگ ہو رہی ہے تو ہر کوالٹ مطلب وہاں جانے تک یہ تیار ہو جائے یہ کم تیار ہو جائے تیار ہوتا ہے جو جہاں بکتا ہے جو کم تیار ہو جیسے گرین پن میں ہو وہ یہاں پیکنگ کیا ہے جو کوئیٹا وغیرہ کے لیے پشاور وغیرہ کے لیے ٹھیک ہو گیا اسلام آج اچھا سار اس کی پیکنگ اس طرح کی جاتی ہے تاکہ یہ سفر کر جائے جی بلکل میں آئے پیکنگ دکھا تو آپ کو آپ دکھائیں ذرا اسامہ ایک بیٹی پیک کرنا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھولنا شریف ایک دانا کھول کے دکھاؤ اسامہ ایک کھول کے دکھانے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں یہ کلکل گرین ہے اسلام آج پیشاور تک جانے تک فیصلہ بات تک جانے تک یہ تیار ہو جائے اور کتنے گھنٹے کا سفر رہے گا یہ کتنے گھنٹے کا سفر کر کے جائے گا یہاں تقریبا سولہ سے سترہ گھنٹے کے سفر میں یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پیکنگ ہو رہی ہے اچھا سر اس پیکنگ میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں بھی ڈیمیج ہونے کے چانسیز رہتے ہیں جیسے گارڈر میں ڈیمیج بیٹ بھی نکلتا ہے بہت کم ہوتے ہیں بہت کم ہے اس میں لوسز کم ہے یہ پنجاب کے لیے یہ پنجاب کے لیے وہ جائے گا اس سے بھی آگے پشاور کوئٹہ یا اس طرح کے کیا کہ وہاں پہ جو پھلڑا ہے وہ کوئٹہ کے لیے شیئر کریں گے کوئٹہ کے سفر جو ہے آپ کو پہتے ہیں 8-9-10 گھنٹے کے سفر ہے وہاں چلدی پوچھنا ہوتا ہے اس لیے وہاں یہ کھولنا پیزان یہ کھولنا جانا یہ کھولی ہے یہ کھولی ہے یہ ہے یہ ہافت ہے یہ بہت ہے گرین بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے یالو بھی نہیں ہے بس ایسا ہے کہ کوئٹہ پوچھنے تھیار کر رہے ہیں اس ایک کریٹ میں وزن کا حساب رکھتے ہیں یا دانے کا حساب ہوتا ہے نہیں 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 دانے کا حساب ہوتا ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں 12 کلو کا سکرٹ ہوتا ہے جو یہ بنائے جاتا ہے کبھی 13 کلو چاہتے ہیں کبھی 12 کلو 12 کلو 12 کلو سے اوپر ہوتا ہے ٹھیک اور یہاں کریچی شہر میں بن رہی ہے دس کلو پیٹی وزن کے سب سے یہ والی یہ دس کلو کی ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ بہت مرونی نیا ایک فروٹ دیکھ رہا تھا یہ کون سا فروٹ ہے ہماری آرڈینس کو بتائیں گے سفرجل اچھا جی یہ مدینہ پروٹ کمپنی پہ آتا ہے اچھا یہ کلاسی پلاس جو اب سے آتا ہے یہ دل کی بیماری کیلئے چگر کیلئے بہت بہترین چیز ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا اور سر اس کا سیزن کتنی دیر تک رہتے ہیں اس کا سیزن ایک مہینہ ہے ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ اسٹارٹ اور اب سے لے کے ایک مہینہ تک یہ چلے ٹھیک ہو گیا اور کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا یہ جو یہ چوٹا کاٹن ہے یہ پانچ سو روک ہے یہ والا جی ٹھیک ہو گیا یہ پانچ کلو ہے یہ نو کلو ہے نو سو روک ہے صحیح بہت مناسب رہت ہے کیا بات ہے اچھا سر اس کا جو اتھینٹک نام ہے وہ کیا ہے سفر جلی اس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پشتوں میں ہم لوگ باغوں میں اس کو بہی بولتا ہے بہی بہی یہ وہی ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربع جو ہے وہ بہت پسند فرمایا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور صرف ایک منت اس کا سیزن رہتا ہے جی ایک مہینہ اس کا سیزن اور سر یہ ابھی تیار ہے آپ کیا کہتے ہیں یا آدھا کچھا تو نہیں ہے یہ والا نہیں نہیں بلکل تیار ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس یہ کون سی فروت کمپنی ہے یہ ہمارا مدینہ پروٹ کمپنی کے نام سے یہ یہ منڈی میں دوسرے جگہ آتا بھی نہیں ہے مدینہ پروٹ کمپنی پہ آتا ماشا اللہ اور خان بھائی کے پاس بہت یونیک پھل ہے یہ خان بھائی کا کہنا ہے کہ منڈی میں کسی کے پاس یہ نہیں آتا بہی اور بہی کے علاوہ ایک اور خان بھائی نے آپ کو نام بتایا وہ بھی اور یہ صرف ایک منت کا مہمان ہے اور اس کے علاوہ یہ بعد میں سٹور پہ بھی رہتا ہے اور سٹور میں رکھ سکتا ہے اور سٹور میں تین مہینے سٹور چلیں ٹھیک ہے بہی خرید نہیں ہے کسی کو تو مدینہ پروٹ کمپنی پہ جائیں یہ صرف اور صرف منڈی میں میں نے واقعی یہ خان بھائی صحیح کہہ رہے تھے میں نے بہی جو ہے یہ صرف اور صرف اس ہی آردت پہ میں نے دیکھی اور ریٹ آپ کو بتا دیا یہ جاپانی پھل اس کی آف لوڈنگ ہو رہی ہے اور جو خرید آ رہے ہیں وہ خرید کے یہاں سے نکل رہے ہیں اسلام علیکم عبداللہ بیلوک کے ساتھ جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ کراچی فروٹ منڈی کی اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوں اور منڈی میں فروٹ کے کیا کیا ریٹ ہے اور کون کون سا فروٹ چل رہا ہے یہ ساری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں ہم نے ساتھ رہنا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج سلام علیکم جو اللہ علیکم اللہ علیکم بھی ہریا آم آپ کے پاس کون 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 سا لے ہے میری مارے پاس یہ ویڈ ٹو سان پڑا ہے V اچھا اور کون یہ دو میں دو میں اور کیا ریٹ ہے ایک سو بیس لس لaining کلو اور یہ کون سا ہے یہ Climate آپ بیeters کو چھیک ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ایک سو چاریس لی ماں ہے سی اور یہ کون سا میں یہ بھی دو نمبر ہے اسی کا یہ اسی کا دو نمبر ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے سا روپہ صحیح اور یہ تین طرح کا عام پڑھا ہے اس کے علاوہ اور کون سا منڈی میں عام آ رہا ہے اور بھی آ رہا ہے لٹور بارہ نمبر لٹور آ رہا ہے اور کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا ایک سو پچاس ساٹھ روپہ سب سے مہنگا میرے خیال میں لٹور چل رہا ہے جی جی لٹور چل رہا ہے اچھا سر یہ مٹھا آیا ہوئے آپ کے پاس جی جی اور کیا ریٹ ہے اس کا یہ دو نمبر ten ھار اگر کلو صرف اگر ہزن ہے گل اس میں سے کوئی فروٹ چالو ہوا ہے ابھی ہاں ہوا ہے مصمی آ رہا ہے مصمی آیا ہوئے آج پلم 800 سے لے کر 1200 تک اور آپ کے پاس ابھی 1200 والا اور 800 والا دونوں ہیں یا کون کون سا ہے ابھی دکھائیے گا سب سے اچھا کون سا ہے وہ ہے سب سے اچھا سب سے اچھا پلم جو ہے جی یہ والا ہے اور کیا رہت ہے یہ یہ 1200 اور سر کون سا ہی راکے گا یہ یہ گلستان کے کوئٹا اور اس کے بعد کون سا ہے اس کے بعد یہ دو نمبر ہیں یہ دو نمبر ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے یہ 700 روپے یہ 700 روپے اور یہ والا جو پلم ہے یہ یہ 900 ہزار یہ 900 ہزار ہے یہ درمیان والا ہے درمیان ٹھیک ہو گیا اور اس میں کتنا وزن رہتا ہے سب میں سیم وزن ہے اسے چھے کلو اس میں پانچ سے چھے کلو اور اس میں ایک ہے وزن ہے کیوں ہوتا ہے سر آپ کے پاس میں کافی سارا دیکھنا ہوں یہ چکوترہ اور مصمی کی آف لوڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور کیا ریٹ چل رہا ہے اور یہ چکوترہ کیا ریٹ ہے اس کا 600 روپے اور اس میں ابھی کتنا وزن ہوتا ہے اسے ایک کٹے میں ایک کٹے میں یہ نمی انہی رہتیں تکرین ٹھیک ہوتا ہے پندرہ کیلو سر آپ سے سیل ہوتا ہے یا وزن کے حساب سے سیل ہوتا ہے یہ تو یہہاں سے ہاتھ کٹے کے حساب سے بیچیں آگے جو شیئر میں وہ دانے کے حساب سے سیل ہوئی ہے اچھا 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 تو اس میں اگر دانے کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو اس ایک کٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں گریباً پینٹالیس ہرٹالیس ہرٹالیس ہے کیا پرائز بتائی آپ نے اس کی چھے سو روڈ ہے اور اس میں کون کون سا گریڈ آ رہا ہے اول دوم یا ایک ہی طرح کا آ رہا ہے نی نی آ رہا ہے جو ایک نمبر ہے دو نمبر اور ابھی آپ کے پاس ایک نمبر پڑھا ہے یا یہ دو نمبر ہے ایک نمبر ہے ماشاءاللہ سمی جو آف لوڈ ہو رہا ہے اور سر اس کی کیا ریٹ ہے کیا وضن ہے اس کا وضن نہیں دانے کا حساب اس میں ساڑ دانے اور اسی دانے ٹھیک ہے اور اس میں بھی گریڈ آتے ہیں اول دوم کا یا ایک ہی طرح ہے اور کیا ریٹ چل دا یہ 700 سے 600 روپے سے لے کا ساتھ سو تک 600 سے 700 روپے ٹھیک ہوگیا مٹھا جو ہے اسی طرح کٹے میں آرہا ہے یا پیٹی میں آتا ہے ہمارے پاس تو کٹے میں بھی جو ہے نا پیلا گاڑے اس میں آ رہا ہے ساعت پیٹی میں سائی اور کتنا درجن ہوتا ہے اس میں کٹے میں کتنی درجن ہوتی یہ وہ بھی جو ہے نا جی نا دانے کے حساب ہوتے جو ہے نا جن کی نہیں ڈا لیا اور اس کا کیا ریٹ چل ہوا ساٹھ ستر اسی دانے تک ہوتے ہوا ساٹھ ستر اسی میکسیم سی دانے ہوتے ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ مینہ پاپیتہ دیکھ رہا ہوں یہ کون سی قوالٹی کا ہے کون سا پاپیتہ ہے ہائیبریڈ ہے یا دیسی اور کیا ریٹ چل رہا ہے یہ ہائیبریڈ ہے یہ تینوں جو ہے اور کیا ریٹ ہے ابھی اس کا پندرہ صورت اور گریڑ میں تینوں نے ایک ہی طرح کا ہے یا اس اول دوم بھی ہے اول دوم کونسا اول ہے کونسا دوم ہے یہ دوم ہے اور اول کا کیا ریٹ ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے دونوں کا ریٹ ایک ہی ہے ٹھیک ہو گیا اور دیسی پپیتہ بھی آ رہا ہے آپ کے پاس ابھی نہیں آ رہا ہے ایک مہینے بعد آئے گا ایک مہینے کے بعد کیلے کا آج کیا ریٹ چل رہا ہے اچھا اور یہ اول درجہ کا ہے دو میں اچھا سر یہ کونسی کوالٹی ہے یہ سکھر کا ہے سر سکھر کا ہے دو میں دو نمبر میں دو نمبر ہے اور کتنا درجہ ہے یہ اٹھتیس درجہ ہے یہ تیرا چودہ تیرا چودہ تیرا چودہ چک ہے کھلہ پڑے وہ وہ خاص یہ پانی vocês کیہ پیٹ کیانے جی پانی پھل بیچ رہے ہیں یہ نو سو روپے کا یہ بھی نو سو روپے escaped vielen سو الہ اللہ اور یہ گیارہ سواتی میں کتنا وال کیوٹ اس میں گریباً پانچ کلوں سے لے کے سالہ چار کلوں اور یہ کون ہے یہ اول ہے یہ اول ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جتنے بھی کریٹ ہیں یہ سب سیم پرائز ہے یہ سیم ریٹ اور کتنا وزن بتایا اس میں چار سے لے کہ پانچ کلو تک وزن موجود ہے چار سے پانچ کلو اور یہ کونسا ہے یہ بھی ہے مگر اس میں چھے کلو وزن زیادہ ہے یہ گیارہ سوزن زیادہ ہے اس میں وزن زیادہ ہے صحیح اور جاپانی پھل یہ بھی وہی ہے یہ وہی پھل دیکی چلے ٹھیک ہو گیا میں بہت شکریہ صاحب جزاکاللہ doing a انار ہے لیکن صرف سائز میں چھوٹا ہے وہ ای آنار ہے لیکن سائز میں یہ 140 کے ٹھیک ہے یہ بھی 140 کے 100 روپے کلو ہے یہ 100 روپے کلو ہے چلے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ یہ یہ کون سا سیب ہے سری یہ گولڈن سیب ہے اور کون سے درجے کا اول ہے دو میں یہ سید دو میں اول نہیں ہے اچھا اور کتنا بزن ہے اس پیٹی میں اس میں بزن سے 16 کلو 16 کلو اور کیا ریٹ چل رہا اس کا اس کا ریٹ جیوہ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی صور پیسے بھی کم چل رہا ہے چل رہا ہے اور کتنا بزن ہے اس میں ساڑھے چھے کلو ساڑھے چھے گلو جو ہے یہ کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے سولہ سو روپے کا کتنا بزن ہے اس پیٹی میں چھے کے جی اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی دو قطر بھی آ رہے ہیں اچھا وہ بڑا مال ہے اور کیا کیا ریٹ ہے ابھی یہ جیسے سولہ سو کا ہے تو دوسرا یہ آپ بتا رہے ہیں وہ کتنے تقریباً آج بھی کی آج کی بازار میں تقریباً اٹھارہ سو روپے کا وہ بھی کیا دو آزار بھی کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور سر یہ ناشپاتی کون سی علاقے کی ہے یہ سوات کے اور کیا ریٹ چل رہا ہے یہ ابھی چل رہا ہے ساڑھے نو سو روپے چل رہا ہے صحیح اور کتنا وزن ہے اس میں اس میں تقریباً چھے کلو وزن اس بھی ہے چلے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ناشپاتی کسی اور علاقے کی بھی آ رہی ہے ابھی چترال کا گلگت کیا رہے اور دونوں میں سے آپ کو اچھا کہا کون سا کہتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے یہ گلگت والا چمال ہے گلگت والا اچھا ہے اور اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے منڈی میں اس میں تقریباً ایک نمبر کا چلے اٹھارہ سو اچھا دو نمبر کا چلے ہزار بارہ سو صحیح اچھا سر یہ انار بھی آپ کے پاس اور دیکھتے ہیں بھائی انار بڑا زبردست قسم کا ہے اور سر یہ کون سا علاقے کا ہے یہ پٹے کا بلوچستان بلوچستان کا انار ہے اور کیا ریٹ ہے اس کا بائیس سو بائیس سو اور اس میں کتنا وزن ہے اس میں تقریباً پندرہ سولہ کلو وزن ہوگا یہ جی انگور اس میں کتنا وزن تے ویرے کام خراشا جی بیس سو بائیس سو بائیس سو رائس سو رائس سو رائس سو اور بائس سو موسیقی 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 یہ ہے گولا یہ گولا ہے یہ گولا سریتا ابھی اس کا ریٹ چلے پندرہ سو چھو دسو اور وزن کتنا ہے وزن ہے آٹھ کلو ساڑھے ساتھ کلو ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ اس کو بولتے آئیتہ اچھا اچھا سر اس کی شکل تھوڑی تھوڑی سندر خانی سے ملتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بلکل زبردست ہے یہ اس کو پشتوں میں جوانا مناکہ بولتے ہیں بردو میں آئیتہ بولتے ہیں اچھا اور یہ بہترین انگور ہے اور کون سا علاقہ کا یہ پشین والے اور کیا ریٹ ہے یہ دو آزار کا چلے سونہ سو ساترہ سو اٹھارہ سو تک ہے سندر خانی کا کیا ریٹ چل رہا ہے سندر خانی وہ چلی چوانے یہ والے اچھا یہ والے چھوڑی سو ستائیس اوٹھائیس سو کا یہ سامنے جو پڑا ہے یہ سامنے جو پڑا ہے اور اس میں کتنا وزن ہے اس کا تقریباً ہے نو کلو گیارہ اچھا اور یہ تالا گولڈن ہے جی جی یہ کالا گولڈن ہے اور کیا کہتے ہیں یہ اول درجے کا ہے جی جی اور ماشاء اللہ یار کافی بڑا سائز ہے گریڈ میں یہ ریٹ نہیں ہے ریٹ نہیں ہے ریٹس بھی اچھا ہے کلر بھی اچھا ہے ریٹ نہیں ہے یہ یعنی تو کل جو نا ہم لوگوں کا نقصان نقصان خرچ پورا نہیں کر رہا آنے خرچہ پوری نہیں کر رہاlogo ون اے اے اور کیا ریٹاً اس کا یک ابھی اس کا دو آزار روپے اے 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 دو ہزار روپے میں اور وزن کتنا اس کا ہوजن تقریباً سولای سے سترہ کلو وزن سولای سے سترہ کلو وزن ہے اور دو choixر روپے کا ایک ریٹ ہے اور یہ جو اس سے سائز زیمینی ہے وہ زمینی ہے مطلب وہ گروہ وہا ہے گرہ اوات سیٹ ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے یہ تقریباً بارہ سو روپے بارہ سو روپے وزن اس میں بھی وہی ہے وہی وزن وہ ہی ہے اور یہ گاجہ یہ تقریباً دو آزار کیھر ہے یہ س تایر نہیں کرتا ہے یہ بھی Nieست کیا اور یہ یہ میں دانی ہیں میدانی مطلب یہ میدانی سیو ہے یہ گاجہ ہے یہ تقریباً تیرا سو چودہ سو حساسی بک رہے اب اس کے اوپر سٹور کا تقریباً دو دائی سو روپے خرچہ ہے اور انار کیا کون سا انار ہے یہ اپنا پاکستانی انار ہے اور کیا ریٹ ہے یہ تقریباً سولہ سو سترہ سو بارہ سو پندرہ سو صحیح صحیح اور وزن کتنا اس نے وزن تقریباً بارہ کلو تیرہ کی چلے ٹھیک ہو گیا خان بھئی یہ تربوز کون سا ہے اور کیا ریٹ ہے یہ یہ جی سی بی سی آرے بلوجستان سے اس کو انار کری بولتے بلکل میٹے بھی ہے اور لال بھی ہے صحیح صحیح اور یہ دونوں ایک ہی طرح کا ہے یا یہ اچھا ہے یہ نارمل ہے یہ چھوٹا سے بڑا ہے باقی یہ بہت پیار ہے یہ جب بارش ہوتی ہے نا تب یہ جا کے آتا ہے صحیح اور کیا ریٹ چل رہا ہے یہ یہ ریٹ آپ کو دو ہزار روپے مندیں گے مطلب پچاس روپے کلو اگر آپ کل لے رہے ہو تو پھر اسی روپے کلو ملے اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گا اگر ہول سیل پرائز ہے تو اس کی پچاس روپے کلو ہے اور جو اس کا پرچون کا ریٹ ہے وہ اسی روپے کلو اسی روپے کلو صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا یہ گرما جو ہے یہ کون سا ہے یہ گرما بس بلکل اینڈ ہے یہ آپ کو چھے ہزار روپے مند دے گا یہ چھے ہزار روپے مند اور کون سا گرما یہ یہ شیری گرما بس گرما اینڈ چل رہا ہے اور ابھی قابلی ختم ہو گیا وہ بھی آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈس دن رہ گیا ختم ہونے والے یہ ختم ہے انڈ سیزن چل رہا ہے جی جی صحیح اور ابھی میرے خیال میں یہ نارمال ہی رہا ہے جی جی اس میں ہمارا پاس اور تربوز ہے وہ بھی آپ کو دکھا تھے یہ اس میں اس میں اور کون سا تربوز ہے وہ اگلے دکان پر پڑا ہوئے یہ اس کو بولتے ہیں نا ہم انارکلی وہ زیبرا ہے پھر وہ آپ کو دکھائیں آئے دکھائے ذرا یا جائے خان بھائی ایک اور تربوز ہے اس ہی ایک اور قوالیٹی بھی آتی ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں اور اس کا بھی ریٹ آپ کو بتاتے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیبرا ہوتا ہے تو یہ ہے جی وہ تربوز یہ ہے جی خان بھائی یہ والا تربوز ہے یہ زیبرا اس کو زیبرا بولتے ہیں اس میں اس میں پرک ہوتے ہیں اس میں یہ دھاری کا فرق رہتا ہے اور کلر تھوڑا ڈیفرینٹ ہے مگر یہ جیسا وہ دس دن اکتے ہیں بیس دن اکتے ہیں اس سے پھر جاندار ہوتے ہیں اس سے آپ کہہ سکتے کیجئے اچھا ہے اچھا وہ بھی ہے مگر یہ زیادہ زیادہ رکھتا ہے نا صحیح اس کا یعنی زیادہ ہے اس کی اور اس کا کیا ریٹ ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے دو ہزار کمانے کلو اثر ہو گئی اور یہ تربوز میٹھا زیادہ رہتا ہے یا وہ والا یہ دونوں میٹھے کیونکہ یہ سی بھی بلوجستان کا یاک ہے نا یہ سارا میٹھے کیونکہ اور اس میں بھی یہ بڑے سائز کا تربوز ہے اور یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جتنی ممکن ہو سکا میں نے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ کی ہے شیئر اور کوئی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے کوئی فروٹ رہتا ہے کسی کی اپ ڈیٹ چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتا دینا ہے اور میں لازمی اس فروٹ کی اپ ڈیٹ نیکس ٹائم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے آپ اللہ بھی لوگ تو سکرائب کر لیں مجھے دیں اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو کا تک کے لیے اللہ حافظ